خبر شریف گنگر اگر سے ہے جہاں ایک بار پھر سے ہیرن کا شکار کا معاملہ سامنے آیا سوردگرڈ ون علاقے میں شکاریوں نے کالے ہیرن کی گھولی مار کر ہتیا کر دی علاقے کے لوگوں میں ہیرن کے شکار کی خبر آکی طرح پھیلی اور گسائے ون پریمیوں نے بھگوان گر سے لے کر کے سڑک کو جام کر دھڑنا پردرشن کیا ہے اور فیلحال اس غٹنا کو لے کر کے لوگوں میں آکروش ہے حال فیلحال اس سے پہلے ہی راجستان سے کئی ہیرنوں کی موت کو لے کر کے جانکاری سامنے آئی تھی ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس طریقے کی خٹنا ایک بار پھر سے ہوئی ہے ایسے میں ون پریمیوں میں آکروش ہے گسہ ہے اس سے پہلے دس سے زیادہ ہیرن جن کا شکار کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس بات کو لے کر کے ون جی پریمی اس بات سے خاصے ناراض ہیں اور اب اس میں کاروائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں کالے ہیرن کی گولی مارکر کے ہتیا کا یہ معاملہ ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے ہیرن کا شکار کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے سورتگر ون علاقے میں شکاریوں نے کالے ہیرن کی گولی مارکر کے ہتیا کر دی علاقے کے لوگوں میں ہیرن کے شکار کی خبر آکی طرح فیل گئی حالانکہ کئی لوگ جو کہ ہیرن کو پوچھتے بھی ہیں ونے جیووں کو پوجا کرتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف اس شکار کو لے کر کے لوگوں میں گسہ ہے آکروش ہے لے کر کے پوری سڑک کو جام کر دیا دھرنا پردرشن کیا ہے اور اس میں کاروائی کی مانگ بھی اب لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں کے ذریعے بھی کہ بڑی سنکھیا میں گرامی نے کٹا ہوئے اور اس معاملے کو لے کر کے کاروائی کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور یہ ان کی مانگ بھی ہے کہ اس معاملے میں بڑا ایکشن ہونا چاہیے کلدیب کوئل ہمارے سمداتہ جوڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ کلدیب کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے جس طریقے سے پہلے بھی ایک گھٹنا ہو چکی ہے جس میں دس کے آس پاس ہرنوں کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے کالے ہرن کے شکار کا معاملہ سامنے آیا ہے لوگوں میں بڑا غصہ ہے دیکھئے لوگوں میں غصہ سبھاوک ہے کیونکہ پہلے دو بار پچھلے دو مینوں کے اندر دو بار ہرنوں کے شکار کے جو معاملے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور دونوں ہی بار جو گرامین ہیں ونے جی پریمی ہیں انہوں نے ونوی بھاگ کے دکاریوں پر لاپروائی کے آروپ لگائے تھے آج بھی جو دھرنے پر لوگ بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کالے ہرن کا جو شب ہے اس کو سڑک پر رکھا ہوا ہے اور دھرنا شروع کر دیا ہے راجیہ سر سے بھگوانگر گام کے بیچ کی جو سڑک ہے اس کو بھی جام کیا ہوا ہے دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب ان کے سی سی ایف اور جو اچھا دکاری ہیں جب تک وہ لوگ دھرنے پر نہیں پہنچیں گے وارتہ کے لیے تب تک دھرنا سمپ نہیں کیا جائے گا گسائے جو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یدی جلدی ہی ان کی مانگوں پر بیچار نہیں کیا گیا تو نیشنل ہائیوے کو بھی جام کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس خبر کے اندر ہمارے درشکوں کو یہ بھی اپ ڈیٹ بتانا چاہیں گے کہ جس جگہ پر آج اس ہرن کا شو برامد ہوا ہے وہاں پر کچھ اور ہرنوں کے جو اوشیش ہیں وہ بھی برامد ہوئے ہیں اور ایسے میں جو ورنے جی پریمیو کا گصہ ہے وہ اور زیادہ چرم سیما پر جا رہا ہے کلدیب لیکن اس معاملے میں ابھی کچھ صاف ہو رہا ہے کیسے شکار ہوا کون ہے اس کے پیچھے کیا کوئی گروہ ہے جو کی ایکٹیو ہے جن تک پہنچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھئے کیونکہ جو شری گنگا نے کرے علاقے کے اندر پچھلے دو میلوں کے اندر یہ ہرنوں کے شکار کی تیسری گھٹنا ہے ایسے میں سمبابی تھے کہ اس کے پیچھے کسی گروہ کا ہاتھ ہے کیونکہ ہرنوں کو گولی مار کر جو ان کی ہتیا کی جاتی ہے پچھلے دو گھٹناوں کے اندر بھی گولی مار کر ہی شکار کرنے کے معاملے سامنے آئے تھے تو ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ ان ہرنوں کے شکار کے پیچھے کوئی پروفیشنل جو گروہ ہے اسی کا ہاتھ ہے ایسے میں جو لوگ ہیں ان کی اب یہی مانگ ہے کہ جو اروپی ہیں جو اروپی شکاری ہیں ان کو جل سے جل پتہ لگایا جائے ان کے اوپر کاروائی کی جائے حالانکہ جو جلہ ون ادھکاری ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو دو سندگ دیوکوں کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہے اور ان سے پوشتاش کی جاری ہے لیکن جو گسائے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پوشتاش اور جانس کے نام پر پہلے بھی انہوں نے کافی سمیہ لگا دیا ہے ایسے میں انہیں سخت کاروائی کی جو اپیکشہ ہے وہ پوری کی جائے آروپیوں کی کوئی جانکاری ابھی تک شروعاتی تفتیش میں پولیس کے ہاتھ لگی ہے کیا دیکھیں ون ادھکاری سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ دو سندگ دیوکوں کو انہوں نے ڈیٹین کیا اور ان سے پوشتاش کی جاری ہے حالانکہ ان کی جو پہچان ہے یا ان کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ انہوں نے دینے سے ابھی منع کر دیا کیونکہ ان سے ابھی پوشتاش ہی کی جاری ہے جب پوشتاش پوری ہو جائے گی تب ہی اس کے بارے میں جو افیسل سٹیٹمنٹ سے وہ سامنے آپ آئیں گے بہت شکریہ کلدیپ اس پر جانکاری دینے کے لیے تو یہ کالے ہرینڈ کے شکار سے جڑا ہوا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا آکروش ہے ناراضگی ہے اور لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ یہ لگاتار ہو رہے اس شکار کو رکھنے کی اب سخت ضرورت ہے لیکن آگے پڑھ رہے ادیپور کی خٹنا کا ذکر جہاں دو چاتروں کے بیچ ہوئے جھگڑے اور چاکوبازی کے بعد غائل ہوئے چاتر ابھی اسپتال میں بھرتی ہے اور اس خٹنا سے آکروشت جہاں دو چیہاں دو چیہاں دو چیہاں